السلام علیکم مائے سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ امان سے ہوں گے خوش باش ہوں گے سیاسی تجزیوں اور تفسروں کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں جیسا کہ میں پچھلے کافے دنوں سے آپ کو یہ بات بتا رہی تھی کہ مولانا فضل الرحمان کی سیاست کو سمجھنا جو ہے وہ بڑا ہی عجیب و غریب صاحب ایک آپ سمجھ لیں کہ کام ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ مولانا صاحب گلاتیاں مار رہے تھے لیکن فائنلی مولانا صاحب جو ہے وہ مان گئے اب آئینی جو چھبیسویں آئینی ترمیم ہے اس کو منظور کر لیا گیا ہے اور اس وقت جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں اس وقت اجلاس جو ہے وہ جاری ہے تو آپ یہ ویڈیو صبح کے ٹائم دیکھیں گے مطلب اجلاس کو ختم ہوئے ہوئے ابھی چند گھنٹے ہی گزرے ہوں گے تو سمجھ لیں کہ سب سے لیٹس خبر جو ہے وہ اس وقت میں آپ کو دے رہی ہوں تمام لوگ مٹھائیاں کھائیں ایک دوسرے کا مو میٹھا کریں کیونکہ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں میں نے آپ کو کل ہی بتا دیا تھا کہ یہ اب ان کی مرضی ہے کہ وہ تاریخ کے کس سائیڈ پر کھڑے ہونا چاہتی ہیں اور آخر کال مولانا صاحب بلاول بھٹو کی بہت ساری کوششوں کے بعد جو ہے وہ فائنلی مان گئے روٹی حزینہ مان گئی مگر دوسری طرف جو پی ٹی آئی والے ہیں انہوں نے دوبارہ سے حسب ضرورت اور حسب جسے کہتے ہیں ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ انہوں نے مولانا صاحب کو گندی گندی اور غلیز غلیز گالیاں جو ہیں وہ دینے کا سلسلہ شروع کر لیا ہے اب میں آپ کے سامنے تفصیلات جو ہیں وہ رکھ دیتی ہوں جناب کے سینٹ سے منظوری کے بعد چھبیس میں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے جب تک یہ میں خبر بنا رہی ہوں اس وقت تک وہ جاری ہے اور آج میں آپ کو وہ تفصیلات دوں گی جو شاید اتنی زیادہ تفصیلات آپ کو کوئی بھی نہیں دے گا تو یہ ایک چھوٹے سے ویڈیو میں آپ کو اتنی ساری انفرمیشن ملنے والی ہے ذرا سنیے گا کہ ایوان بالا سینٹ سے چھبیس میں آئینی ترمیم بل جو ہے وہ دو تہائی اقصیت کے ساتھ منظور ہونے کے بعد اسے ایوان زیری میں قومی اسمبلی سے منظور کرانے کے لیے سپیکر آیاز صادق کی زیرہ صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ اس وقت جاری ہے جب میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں اجلاس کے دوران جو ہے وہ وزیر قانون آزم نظیر تارڑ جو ہیں انہوں نے چھبیس میں آئینی ترمیم کی تحلیق جو ہے وہ پیش کی اور اس موقع پہ انہوں نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ دو ہزار چھے میں مساکہ جمہوریت کا معاہدہ ہوا تھا اور اس معاہدے کے بہت سارے نقاط کے اوپر عمل ہو چکا ہے انہوں نے کہا کہ بازو دبا کے انیسویں ترمیم جو ہے وہ کروائی گئی ہم نے آٹھ صفر سے کچھ تائیناتیاں جو ہیں وہ ریجیکٹ کی گئی لیکن ہماری صفارشات کو پرے پھینک دیا گیا انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم میں وزیراعظم بلاول بھٹو زرداری سمیت سب دے کام کیا خرشید شاہ نے خصوصی کمیٹی کی سربراہی کی میں تمام اتحادیوں کا شکریہ ادا کروں گا مولانا فضل الرحمن کا بھی کہ انہوں نے قابل تحسین جو ہے وہ یہ کام کیا آزم نظیر تارڈ نے یہ بھی کہا کہ چھبیس میں آئینی ترمیم سینٹ نے دو تہائی اکثریت سے جو ہے وہ منظور کی آپ کو شاید نظر آ رہے ہوں گے ویڈیوز جہاں پر جب میاں محمد نواز شریف اپنی گاڑی سے اترے وہ وہاں پر آئے اور ان کا استقبال جو ہے وہ شہباز شریف نے کیا شہباز شریف نے ان کو گلے لگایا پھر اس کے بعد جیسے ہی وہ اسمبلی کے اندر پہنچے تو ہر طرف شیر شیر کے نالے لگنے لگے اور بڑے ہی دیدنی قسم کے جو مناظر ہیں وہ وہاں پر تھے اجلاس کے دوران مولانا فضل الرحمن جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں پہنچے جہاں انہوں نے نواز شریف سے نہ صرف مسافہ کیا بلکہ گلے ملنے کی بھی انہوں نے کوشش کی عظم نزیر نے کہا کہ تین موسٹ ججز میں سے پارلیمانی کمیٹی چیف جسٹس کی نامزدگی کرے گی کچھ ترامیم جیجو آئی کی طرف سے پیش کی گئی اور ان ترامیم کو حکومتی اتحاد نے سینٹ میں سپورٹ کیا آرٹیکل ایٹی ون میں کچھ ترامیم کی گئی اور وزیر قانون کی جانب سے چھبیسویں آئینی ترمیم کی تحریک پیش کیے جانے کے بعد سپیکر قومی اسمبلی نے اجلاس کو کچھ دیر کے لیے ملتوی کیا آئینی ترمیم کی منظوری میں سب سے زیادہ کردار جو ہے وہ فضل الرحمان کا ہے یہ کس نے کہا یہ کہا بلاول بھٹو نے حالانکہ سب سے زیادہ کردار جو ہے وہ بلاول بھٹو کا تھا لیکن اچھی بات یہ ہے کہ بلاول نے جو ہے وہ ان کو یہ کریڈٹ جو ہے وہ دیا بعد میں سپیکر ایاس صادق کی صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ دوبارہ شروع ہوا اور بلاول بھٹو نے کہا کہ آئینی ترمیم کی منظوری میں سب سے زیادہ کردار فضل الرحمان کا ہے سیاست میں انہوں نے کہا کہ آصف زرداری کے بعد مولانا فضل رحمان کو مانتا ہوں مولانا فضل رحمان کا اہم کردار ہے یہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا کہ بل میں سب سے زیادہ میری محنت نہیں مولانا فضل رحمان کی ہے مساکہ جمہوریت پر محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز صریف نے دستخط کیے بے شک اپوزیشن اس بل کو ووٹ نہ دیں لیکن یہ ان کا حق ہے ہمارے بھائی ووٹ دیں یا نہیں ان کی بھی سیاسی کامیابی ہے یعنی پی ٹی آئی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کی بھی سیاسی کامیابی ہے بہت سمجھ لو تھوڑا سا زخم کی اوپر تھوڑا سا مرہم رکھا لیکن نمک لگا کے اٹھارویں تمیم کے وقت آئین سے آمیر کے کالے قوانین کو انہوں نے کہا کہ ہم نے نکالا ہے چیرمن پیپلز پارٹی نے یہ بھی کہا کہ بے شک اپوزیشن اس وقت جو ہے وہ اس بل کو ووٹ نہ دیں گے ان کا حق ہے لیکن بہرحال یہ پھر بھی ان کی کامیابی ہے اور اس طرح آج عدالت کے اختیارات کو بھی برابری کی سطح پر حملانے کی کوشش کر رہے ہیں بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا کہ ہم بھول چکے ہیں کہ عدالت کیا عدالت کی کیا تاریخ ہے اس طرح آج عدالت کے اختیارات کو بھی برابری کی سطح پر حملانے رہے ہیں ہماری عدالت کا جمہوریت آئین کا تحفظ اور عامریت کا راستہ روکنا تھا ڈکٹیٹرشپ کی کامیابی میں صفے اول کا کردار تو عدالت کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ جنرل جو ریٹائرڈ پرویز مشرف ہیں انہوں نے ملک پر راج کیا تو ان کو اجازت عدالت نے دی یونی فارم میں صدر کا الیکشن لڑنے کی اجازت بھی عدالت نے دی ڈکٹیٹرشپ کی کامیابی میں صفے اول کا کردار تو عدالت کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے دوست کالے سامپ کی بات کر رہے ہیں میری نظر میں اس آئین کے لیے کالا سامپ افتخار چودری والی لانت ہے یعنی افتخار چودری کو انہوں نے لانت سے جو ہے وہ تشبیح دی انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے وزیراعظم کو انصاف نہیں دلا سکے ہم نے عدم اعتماد کو جائز طریقہ سمجھا عدالت غیر آئینی طریقے سے ہم سے اختیار چھیندی ہے قائد عظم محمد علی جنہ نے آئینی عدالت کی بات کی تھی انہوں نے کہا کہ ہم نے عدم اعتماد کو جائز طریقہ سمجھا عدالت غیر آئینی طریقے سے ہم سے اختیار چھیندی ہے ایک وزیراعظم کو خط نہ لکھنے کے اوپر فارق کر دیا گیا یعنی کہ یہاں پہ نواز شریف کی بات ہو رہی ہے کالے سام نے ایک نہیں کئی وزرعظم کو فارق کرایا جسٹس دراب پٹیل پی سیو کا حلف لیتا تو چیف جسٹس بنتا جسٹس دراب پٹیل نے بھی آئینی عدالت کی تجویز دی اس کے علاوہ چیرمن پیپلز پارٹی نے یہ بھی کہا کہ ہم نے کہا کہ عدالتی اصلاحات ہونی چاہیے تو افتخار چودری نے اٹھارویں ترمیم پھینک دی آئینی عدالت کی سوچ آج کی نہیں بلکہ یہ بحث قائدیزم محمد علی جناہ سے شروع ہوئی تھی بلاول نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی اور جی جو آئی کے مطالبے پر آئینی عدالت چھوڑ کر آئینی بینچ بنانے جا رہے ہیں لیکن افتخار چودری کی بلیک میلنگ میں انیسویں ترمیم منظور کی گئی آئینی عدالت کی سوچ آج کی نہیں بلکہ یہ قائدیزم محمد علی جناہ کے دور سے شروع ہوئی تھی اور دوزار بائیس میں آسمہ جہانگیر کانفرنس میں بھی آئینی عدالت کی حمایت کی گئی تھی انہوں نے کہا کہ رضا ربانی نے اس کانفرنس میں کہا کہ آئینی عدالت نہیں تو آئینی بینچ دیا جائے قائدیزم کے دور سے یہ سوچ چلی آ رہی ہے جو آہ ہم وہ آج پوری کرنے جا رہے ہیں بلاول نے یہ کہا انہوں نے کہا کہ بینظیر بھٹو جو وزیراعظم تھی ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ بینظیر جج کی تائناتی کرے ان کا کہنا تھا کہ یہ اختیار وزیراعظم کی چوری کر کے جیب میں رکھا آئین کے چیمپینز نے مشرف کے دور میں خلف لیا اور پھر اس کے بعد عمر عیوب کی باری آئی انہوں نے کہا کہ یہ ووٹ ہو یہ ووٹ کو عزت دو سے بوٹ کو عزت دو کا سفر ہے آہ قائد قائد حضب اختلاف عمر عیوب نے کہا کہ یہ ووٹ کو عزت دو سے بوٹ کو عزت دو تک کا سفر ہے اور مزیدار بات یہ ہے کہ عمر عیوب جو ہیں وہ اپنا شجرہ نصب جو ہے بھول گئے کہ وہ کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے کہا آپ ایک عرب سے تین عرب فی ایمینے کا فکرہ بولتے ہیں آپ نامعلوم لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں آپ ان لوگوں کے ڈالوں کا بھی شکریہ ادا کرتے انہوں نے کہا کہ یہ پورا پروسس بدبوددار پروسس ہے آپ آج آزاد عدلیہ کو ختم کرنے جا رہے ہیں یہ حکومت چوری شدہ منڈیٹ کے ساتھ یہاں بیٹھی ہے آپ آزاد عدلیہ کو ختم کرنے جا رہے ہیں یہ حکومت چوری شدہ منڈیٹ کے ساتھ یہاں ہے یہ اسمبلی ترمیم کا منڈیٹ نہیں رکھتی انہوں نے کہا کہ عوام وہی فارم فورٹی سیمنٹ والی بات کے حکومت کا منڈیٹ تسلیم نہیں کرتی آئینی ترمیم کے ذریعے یہ آزاد عدلیہ کو ختم کرنے جا رہے ہیں یہ اسمبلی ترمیم کا منڈیٹ نہیں رکھتی پاکستانی عوام فارم فورٹی سیون کی حکومت کا منڈیٹ تسلیم نہیں کرتے آئینی ترمیم کے ذریعے یہ آزاد عدلیہ کو ختم کرنے جا رہے ہیں ہمارے پانچ لوگوں کو زد و کوب کیا گیا اور ان کا بھی آپ شکریہ آدھا کریں اجلاس میں شرکت کے لیے جو ہے مسلم لی نون کے صدر میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں جب پہنچے تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر جو ہے شہباز شریف ان کے استقبال کے لیے موجود تھے اور وہاں پر شیر شیر کے نارے جو ہیں وہ ہر طرف لگے اور آپ کو میں نے بتایا کہ ملانا فضل ریمان جو ہیں انہوں نے ان کا استقبال کیا اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ اس موقع پہ گفتگو کرتے ہوئے جو ہے آم ان کے علاوہ قومی اسمبلی جراز میں شرکت کے لیے جمعیت علماء اسلام یعنی کہ سربراہ ملانا فضل ریمان بھی پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے تھے اور اس موقع پہ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور علی شاہ دونوں قابل احترام ہیں دونوں ججز کو متنازن نہیں بنایا جائے ان کا کہنا تھا کہ پہلے اور آخری مسوودے میں زمین آسمان کا فرق ہے یہ ایک مہینے کی جدوجہد ہے اور مسوودے میں جو کمزوریاں ہمیں نظر آئیں تھی انہیں ہم نے نکال دیا تھا دوسری طرف جو خاجہ صرف ہے انہوں نے کہا کہ چھبیس میں آئینی ترمیم سینٹ سے منظور ہو گئی ہے انشاءاللہ قومی سملی سے بھی کچھ دیر میں منظور ہو جائے گی انہوں نے کہا کہ ہمارا پارلیمنٹ آہ پارلیمانی جمہوری نظام جو ہے وہ عدلیہ کی یرغمالی سے آزاد ہو گیا اللہ کے بعد اقتدار جو ہے وہ عوام کی ملکیت ہے عدلیہ کے قبضے سے واگزار ہوگا عدلیہ جو ہے وہ سیاست کے بجائے عوام کو فور انصاف کی فراہمی یقینی بنائے گی اور کچھ دیر قبل جو ہے وہ چیرمنٹ سینٹ یوسف رضا گلانی کی زیر سدالت اجلاس میں ملک کے وانے والا سینٹ نے چھبیس میں آئینی ترمیم جو ہے وہ دو تہائی اکثریت سے منظور کر لی اور چیرمنٹ سینٹ جو ہیں انہوں نے کہا کہ سینٹ کے پینسٹ ارکان میں سے چھبیس میں آئینی ترمیم کے حق میں جو ووٹ دیا گیا ہے پینسٹ ارکان کی طرف سے جبکہ سینٹ کے چھار ارکان نے چھبیس میں آئینی ترمیم کے خلاف ووٹ دیا ہے پینسٹ ارکان نے حق میں دیا ہے چار نے خلاف ووٹ دیا ہے اس کے ساتھ ہی کچھ بڑی دلچسپ صورتحال اس وقت پیش آئی جب فیصل واؤڈا نے جو ہے وہ ہاتھ میں گھڑی پہنی ہوئی اور انہوں نے اس طرح کر کے وکٹری کا سائن بنایا تو پی ٹی آئی والوں نے ان کو پر الزام لگایا اور یہ کہا کہ جناب یہ ہماری طرف دیکھ کر گندے اشارہ کر رہے ہیں جس کے بات فیصل واؤڈا نے کہا کہ میں نے تو گھڑی کی طرف دیکھ کر وکٹری کا سائن بنایا اس پہ آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کو ہر چیز کے اوپر تکلیف شروع ہو گئی ہے عمران خان کی ایک تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوگی اے آئی جنریٹڈ ہے جس پہ کلنل رٹائٹ ساکیب منیر نے لکھا اسی اتار دوں گا ٹی وی چھین لوں گا والا جو فیرون ہے وہ آج رو رہا ہے اور عمران خان کی اے آئی جنریٹڈ پکچر جو ہے وہ انہوں نے اپنے ٹویٹر ایکاؤنٹ کے پر شیئر کی اب اس وقت ٹویٹر کی اوپر جو ہے وہ ایک محاذ کا سلسلہ شروع ہوا ہے پی ٹی آئی والوں کی طرف سے جبکہ دوسری طرف جو لوگ ہیں وہ مٹھائیوں کی تصویریں لگا لگا کے جو ہے وہ دکھا رہے ہیں اور سکرین کی اوپر آپ پرویز سندھیلہ کی طرف سے جو ہے وہ مشاہد اللہ صاحب جو ہیں اللہ ان کو غریقے رحمت کرے ان کی تصویر کو شیئر کر کے انہوں نے لکھا کہ ہمیں بھی یاد کر لینا جب گلشن میں بہار آئے اور جو مشاہد اللہ صاحب ہیں ان کے ساتھ میرے بہت اچھے تعلقات تھے میرے بزرگوں کی طرح تھے اور بڑے روحانی شخص تھے اور اتنے قابل انسان تھے کہ جتنی تعریف ان کی کی جائے کم ہیں زندگی میں مجھے کبھی کوئی مشورہ چاہیے ہوتا تھا تو میں ان کو کال کرتی تھی اور یقین کیجئے کہ وہ ہر اس لمحے میں ایک اچھا مشورہ کہتے ہیں اچھا مشورہ دینا بھی ایک صدقائے جاریہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور میں ان کو محبت سے ان کو پیار سے ڈی ڈی کہہ کے بلایا کرتی تھی اور پرویس اندھلہ کا یہ ٹویٹر پہ ٹویٹ دیکھ کر یقین کریں کہ آج میری آنکھوں میں آسو آگے مجھے مشاہد اللہ صاحب بہت یاد آئے اور پی ٹی آئی کی بات ہو اور پھر عمران ریاض خان جیسے لوگوں کی بات نہ ہو اور ان کی تکلیف کی بات نہ ہو عمران ریاض خان نے ٹویٹ کیا اور لکھا کہ اس ترمیم میں حکومت کا واحد فائدہ جالی منڈیٹ کا وقتی تحفظ ہے مگر یاد رہے کہ بنگلہ دیش کی حکومت بھی ایسی حرکتیں کرتی تھی اور مطمئن رہتی تھی آخری فیصلہ عوامی ہی ہوتا ہے یعنی کہ عمران ریاض خان علی عمین گنڈا پور اور پی ٹی آئی والے ابھی بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ لوگ کھڑے ہوں گے دھاوا بولیں گے اور جا کر جو ہے وہ جلاو گھراو کر کے دوبارہ سے نو میں دھرا کر عمران خان کو ڈیالا جل سے نکال لیں گے جبکہ عمران خان گزشتہ روز جو ہے وہ تمام لوگوں کی بیزتی کر کے ان کو یہ کہہ چکے ہیں کہ تم لوگ میرے کسی کام کے نہیں ہو تم لوگ نکم میں ہو تم لوگوں سے مجھے مجھے چھڑوایا نہیں گیا تم لوگوں کو سبوتاج کرنا بھی نہیں آیا تو جناب اب تک کی یہ خبریں تھیں باری اچھی آپ لوگوں کی آئیے کومنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجئے پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں ولاغز انٹرویوز اور سیاسی تدریہ جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہر کس مت بھولے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نے کے بعد